موسیقی تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام گیسٹ آور اور میں ہوں آپ کا مذبان عمر محمود ناظرین آج کا پرگرام ہمارا تابہ فاؤنڈیشن سے متعلق ہے تابہ فاؤنڈیشن ایک سماجی خنبات میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے اور بے شمار زندگیوں پر مصبت اثر ڈال رہا ہے تابہ فاؤنڈیشن کا سب سے اہم اور نمائی پہلو میں نوجوانوں کی ترقی اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ہے آج ہمارے ساتھ تابہ فاؤنڈیشن کے تین قابل فخر بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تین شہین موجود ہیں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کیسے تابہ نے ان کی زندگیوں میں مصبت اثر ڈالا ہے تو آئیے ان سے ملتے ہیں السلام علیکم جی اپ کو پنا کری ہماری ویورز کے علیہ فرس سے اپنا قابل کروا دی جے گا سر مجھل ہے تو اساہین اس کو جھڈے کولا کا ا Ruحان منڈے صلی اللہ کل jetsu اللہ پا راب Engel میکنی امک کاری دارا گزر سے شہیر بننزیر بطو لڈالیکن عادی فکر دین في دین پاکستان سکمشت Они باتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ تابہ فاؤنڈیشن کس کا انیشیٹیف تھا اور کس کی بنیاد پہ یہ بنایا گیا موٹیف کیا تھا بھی سکیے جو یہ انیشیٹیف تھا وہ آسیف محمود منحاس ہیں ان کا ایک انیشیٹیف تھا تاکہ اس پاکستانی سیاست میں یوتھ ایمپاورمنٹ اور ڈیویلٹمنٹ کے لئے کام کیا جا سکے سو انہوں نے ایک آیت کو لے کر واتاوانو وابیرہ وطاکوہ اس کا انیشیٹیف تھا تاکہ اس دنیا اس پاکستان میں جتنی بھی بچے ہیں جتنی بھی یوتھ ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے ڈیوپ کیا جائے اور ان کو آگے لے گے بڑھا جائے ٹھیک ہو گیا علیزہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تابہ فاؤنڈیشن کب اور کیسے جوئن کی تابہ فاؤنڈیشن پہلے تو ایک پیلی پہلے توا کوپلیلی اعنوندzt گیا لیکن جس کو کرتے کار جس میں بلانک کری ہوں ہمارے وہاں پہ فکلٹی نے وہاں سے اینیشیٹیو لیا اور وہاں پہ این سا رکھنے آپ نے یہاں پہ سا رہنج کیا جا رہا ہے جس کب اسین یوتھ پہ جائے تو وہ ان کو گروہ کر سکے تو دیکھوں کہ ہری تو اس کے لئے تابہ فاؤنڈیشن and الحمدللہ، today I am part of it. Very good. جیو ماما آپ نے کیسے Taba Foundation جوئن کی اور کب کی؟ Taba Foundation ہم نے 29 پہ ہمارا پہلا سیشن تھا جس میں ہم نے کالج کی فیکلٹی نے ہمیں بتایا کہ آپ قراردل سیشن پہ جائیں گے جو کہ youth empowerment کے لیے بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس میں youth کو empower کیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے as a best Pakistani بنا سکتے ہیں اس بیسٹ ہیومن بنا سکتے ہیں اور بیسیکلی آئی ٹھنک گریڈل جو یوت کو سکھا رہا ہے وہ ہمبلنیس اور کیسے ہم گلوبلی ہیومینیٹی کو سرک کر سکتے ہیں برکل ٹھیک ہے اچھا عزیر بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کونسی ایک ایسی چیز ہے کونسی ایک ایسا سپیسیفک پوائنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ چیز آپ نے تابہ فاؤنڈیشن کے تھرو سیکھی ہو جب ہم لوگ آئے اس ایونٹ کو جب ہم نے جوئن کیا تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں میں بلکل بھی بتا لی تھا جب یہاں پہ آئے تو چیزیں جب ہم نے سیشنز لیے سیشنز اٹینڈ کیے تو کچھ چیزیں ہمیں پتا چلیں کہ وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جسی ملک کے کنٹری جو ہے ان چیزوں میں لیک کر رہا ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو اس وطن کی جو یوت ہے وہ ان چیزوں سے پیچھے محروم ہے سو ہم نے جو چیز دیکھی وہ تھی ٹیم ورک ہم لوگ ٹیم ورک میں بہت پیچھے ہیں ہم لوگ مل جل کر نہیں چل رہے ہمارے میں اتضاد بہت زیادہ ہے ڈیفٹینس آف اپینینز بہت زیادہ ہیں ہم لوگ ایک پیش پہ نہیں آ رہے ہیں بسکلی اگر ہم لوگ سب تمام یوت اگر ایک یہ تحییہ کر لے کہ ہم لوگوں نے ایک پیش پہ آنا ہے اور ایک ہی مل جل کر اس کو آگے لے کے جانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے علیزہ یہ بتائیے گا کہ تابہ فاؤنڈیشن کا کیا رول ہے سپیسیفکلی انیویت ڈیویلپمنٹ تابہ فاؤنڈیشن کا بسکلی رول یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں اور وہ جس طرح سے انہوں نے اس کو نام دیا ہے اس ایک پردل کا کہ ایک ماں کی گودھ سے ان کو وہاں پہ اس طرح سے ایزا لیڈرشپ کی طرح رفت کر رہے ہیں یعنی ان کو اس طرح سے ٹویٹ کر رہے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے اور دے تابہ فاؤنڈیشن اس ٹویٹنیشن کو ٹویٹ کر رہی ہے وہ انہیں پروپر گھروم کر رہی ہے وہ ان کی پروپر اب برنگن کر رہی ہے انہیں ایک پیج پہلے کے آرہی ہے اب اس سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے اس پوری ٹیم سے ہوا ہے اور اس سے پوری ٹیم سے ہوا ہے اور اس سے ہوا ہے اور ہمیں سندھ تو ہمیں پہلے مجھے کمٹلی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیونٹھ نمبر ہے چیارٹی پر ہمیں پاکستان کی اتنی ماندر ایک پوزیٹیف سائید ہم کمپلیٹی اس سے انہوں تھے اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یا پھر جو لوگ باہر ہیں وہ بھی کافی ان چیزوں سے انہوں ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہمیں ہمیشہ ایک نیگیٹیف سائید دکھائی جاتی ہے بٹ جو تابہ فاؤنڈیشن ہیں انہوں نے یود کو ایک فورم پہ لاکے ایک پلیٹ فارم پہ لاکے ہمیں ایک پوزیٹیف سائید دکھائی ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے بھی اور ہم نہ اپنے ملک کا مستقبل ہیں بہت اچھی حمام آپ بتائیے گا مکینیزم بتائیے گا تابہ فاؤنڈیشن کو ہماری ویورز کا کہ کیسے ایک اگر میں جوئن کرنا چاہتا ہوں تابہ فاؤنڈیشن کو مجھے نہیں پتا کہ تابہ فاؤنڈیشن کی ریجیسٹریشن یا اس کا کیا پروسیجر ہے تو میں کیسے تابہ فاؤنڈیشن کو جوئن کر سکتا ہوں اور کیسے میں اس میں ایکسل کر سکتا ہوں اس کی کیا سٹیپس ہیں اور اس کی ورکنگ کیا ہے اوکی سو تابہ فاؤنڈیشن ایسا کیٹ تو میں کیٹ کالج سے ہوں جو کیٹ کالج سے ہوں ان کے لئے تو تابہ فاؤنڈیشن خود ہی انویٹیشن دے رہی ہے کہ کیسے وہ لوگ خود انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آجائیے سٹوئنٹس کے بتا رہے ہیں کہ اتنے سٹوئنٹس آپ کے ہمارے پاس آجائیں اور باہر کا ہم نے یہ آئیڈیال یہ ہے کہ ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں سیلیکشن ہوتے ہیں اس بار بھی آئی ٹھنک کوئی 300 پلس سٹوئنٹس سے ان میں سے انہوں نے انٹرویو لیا ان کی سیلیکشن کی ہے جی اوزہر یہ بتائیے گا کہ تابہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایڈوکیشنل سپورٹ کس طرح سے اپنے ممبرز کو پروائیڈ کرتی ہے جی برگل وہ ایک اقبال کا ہی بہت مشہور ایک شیر ہے کبھی اے نوجاں اسے امتظر بھی کیا وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے جس نے تاج سردارہ گوادی ہم نے اسلاح سے جو میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آج آسمان نے ہم کو دے مارا تو بیسیکلی بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تابہ فاؤنڈیشن خود ایٹس سیلف ہی ایک بہت بڑی یوتھ ایمپاورمنٹ اور یوتھ ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہم وہ ایڈوکیشن کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی ڈیفرنٹ کالوجیز کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انسٹوٹیشن کے جو پیج پارے کھٹے ہوئے ہیں بیسیکلی ان کو ایڈوکیشن فراہم کرنے کا مقصد یہاں بھی یہ ہے تاکہ وہ بچے کچھ سیکھ سکیں جتنے بھی ہماری منٹور سے بات ہوتی ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں چیزوں کو آگے آپ نے کس طرح لے کر جانا ہے ہم نے آگے اپنی دیویلپمنٹ اور دوسری سوبے کی ڈیویلپمنٹ اور خود ہم نے کس طرح کرنی ہے تو وہ ایک بہت بہت ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کا بیسیک کام ہے اچھا علیزے اگر میں سکل ڈیویلپمنٹ کی بات کروں تو ایسی کون سی آپ سمجھتی ہیں کہ تابہ فاؤنڈیشن میں آکے میری سکل ڈیویلپ یا وہ ورکشوپس کتھر ہو سکتی ہے یا پھر دیجیٹل مارکٹنگ کا اگر میں شوق رکھتا ہوں تو وہ تابہ فاؤنڈیشن کی طرف سے انہائنس ہوئی ہے تو آپ کی ایسی کون سی ایبیلیٹی تھی جو سکل ڈیویلپمنٹ کے اندر آتی ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جا کے میری انہائنس ہوئی ہے ویسے تو اگر میں پوری اس ایونٹ کو کنسیر کروں جس طرح سے ہم 29 جس طرح سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 29 سے جلائے سے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک سٹارٹنگ پہ ہم لوگ چل رہے ہیں تو میں نے تو تو میں نے کافی چیزیں ہم نے کافی چیزیں ہمیں مینجمنٹ کے we have to always think positive ہمیں teamwork جس طرح سے ہم یونیٹ کے چلنا ایک discipline کے ساتھ چلنا ایک management کے ساتھ چلنا اور always to dream big ایسی نہیں کہ چلو ایک چیز میں نے آج کر لی مجھے کل کا نہیں پتا کیا کل میں نے کرنا کیا ایسی نہیں ہے وہ یہاں کردلرز کو ایک long term vision سوچنے کے بارے ہیں کہ ہم long term میں کیا سوچ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس موقع اوہ ٹھیک ہے اب آپ تینوں باری 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 بتائیں گا کہ ان فیوچر آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور جو آپ بنیں گے انشااللہ اس میں کتنی آپ taba foundation کو جو ہے کردید دینا چاہیں گے یا دیں گے شروعی اب سے کیا عملہ سے اپنا کرد قولیلہ اور پنچنے میں بھی کردئر کولوجی آپ جو 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 درست ایک ہے آپ آپ فورسز کو جونگ کرتے ہیں بسکتا ہوں کہ میں ایک پاکستان کو ایک ایسے واسد لیول پر سرکان کے ساروک کر سکون جو بہت بڑا ہو جس کا خواب بہت بڑا ہو so basically I just want to complete my astronautical and astronautical airspace engineering from institute of technology USA میں جاتا ہوں کہ وہ چیز وہاں پہ complete کر کے پھر پاکستان میں آہوں کیونکہ پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت astronautical engineering کی جو اتنا scope ہے وہ نہیں ہے ہم اس چیز میں بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے یہ کچھ فیوچر کی گولز ہیں کہ میں وہ چیز یہاں پہ لے کے آؤں اور لوگوں کو اور اس یوت کو اس طرف لاؤں تاکہ ہم لوگ ایک آئیوییشن کی فیلڈ میں بہت اچھے طریقے سے گروم اور ترقی کر سکے ہیں جی علیزا سر میرا میرے گریم اس تو جوائن آری میڈیکل آفٹر مائی گریجویشن اور تابہ فانڈیشن کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح سے ہم جن جن منٹور سے ملے ہیں تو ان میں سے کچھ منٹور ایسے تھے جنہوں نے ہر طریقے سے ہیلپ کی یومینٹی کو سرف کیا بٹ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ اچھا ہم اگر ہم خود پاورٹی میں سے سفر کر رہے ہیں بٹ سٹل وی کن سرف ہم اے ضروری نہیں کہ ہم گربت میں ہیں اور ہم بالکل ایک گلومی اور میزریبل سیچویشن میں ہم پٹ اپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کسی کو تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایسی سیچویشن میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف یہ تابہ فاؤنڈیشن یہ نہیں ہے جس تو سرف یومینٹی بٹ کئی ان تک یہ بھی ہے کہ وہ ایک کریٹیویلٹی کو شو کر رہے ہیں وہ ایک انویشن کو شو کر رہے ہیں اگر آپ وینٹور جس سے ہم ملے تھے فرم سوہیل مکتار احمد روم احمد میڈکس تو جس طرح سے انہوں نے ایمبولنسز دکھائیں تو پاکستان میں یا پھر آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں آپ کو ایسی ایٹھ تھاؤنڈ ایمبولنسز کا نیٹ وک نہیں ملے گا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی لیڈ کرے یا جو فلٹ کی سیچویشنز کو بھی لیڈ کرے یا باقی جو سیچویشنز ان کو لیڈ کرے آج کل جو ایمبولنسز ہوتی ہیں they only deal with the health care they only deal with the patients بٹ یہاں پہ آتی ہے ہماری انویشن کہ ہمارا پاکستان کتنا آگے جا رہے ہیں چیزوں میں ہمیں کہیں باہر سے لے کے آنے کی نیٹ نہیں ہے ہم پاکستان میں وہ خود چیزیں منیفیکچر کر رہے ہیں اور اگر ہم اس میں اور زیادہ ترقی کریں تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جا کے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں and this can also build up our economy اور میری سائٹ پے کہ میں بھی اپنے کانٹری کے لی اسی طرح سے کروں گی جیو آپ first of all I want to become an army officer اور secondly basically میں نورت وزیرستان میریلی سے ہوں تو I want کہ میں ایسے پوزیشن پے اپنے آپ کو لے کر جاؤں through army کہ میں وزیرستان کے جیسے حالات ہیں بلوچستان کے جیسے حالات ہیں اور جی بی کو ان کو میں کچھ سرب کر سکوں as a whole I want کہ میں whole پاکستان کو سرب کروں لیکن basically یہ جو areas ہیں یہ extremely backward areas ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں extremely سرب کر سکوں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب میں اپنے آپ کو لے کر جاؤں گا اور تابہ فاؤنڈیشن کا main focus ہی اسی چیز پہ ہے کہ ہم humanity کو سرب کریں ہم humanity we must have to we should have to be humble and serve humanity تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پاکستان میں تو بہت سی facilities مل رہی ہیں لوگ کو جیسے پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا ان میں سے ہیں backward علاقے ان میں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو یہ باقی areas جیسے بلوجستان وزیرستان تو ان میں سے resources very i can say کہ بہت زیادہ کم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں کسی ایسے platform پہ میں جاؤں اور میں ان کو serve کروں اس کے علاوہ پورے پاکستان کو humanity کو serve کروں on خوشحال اور zainab آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی starting from you zainab باری باری آپ تینوں بتائیے گا کہ تابا فاؤنڈیشن کو join کرنے کا اتفاق کیسے ہوا اور کیسے ایکسپیرنس دیا ہے اسلام علیکم ایم زینب عباس فرم دیفنسی کی کالیج فر ومن لاہور تابا فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ کنیکشن میرا بہت اچھا رہا اور مجھے لیکن ہے بہت اچھا دیسیزن تھا میرا یہ کردل جوئن کرنا بہت سارے امبیشن گول جو آت سے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ فیلز یا یہ کیریئرز چوز کر سکتی ہوں جو مجھے اس پرگرام کے بعد ایک کلیر ویو نیزر آرہا فیوچر گا جو میں آگے پرسیو کر سکتی ہوں کیونکہ تابا فاؤنڈیشن بسیکلی دیسیزن ہم اس نے بہت ساری اپرچنیٹیز دی کہ ہم ہائے پروفائل لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکے ان کی سٹرگل ان کی لائف تولی سن سکے اور ان کی غلطیوں سے ان کی ایکسپیرینسے سے ہم کچھ سیکھ سکے تو میرے لیے بہت اچھا اچھا ایکسپیرنس رہا ہے اور میں بہت تابا فاؤنڈیشن فرمیدنیشن 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 اور آپ کو کتنی دیر ہوئی ہے تابا نائن دیز نائن دیز نائن دیز جی خوش آل اسلام علیکم میں خوش آل فرم کردیر کولیج حسن عبدال سو افرمیدنیشن ہمارے جن جلائی کی چھوٹیاں اوری تھی تو میں کافی بورت ایک دن کالیج کی طرف سے ایمیل آئی کہ تابا فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو انیمیٹیشن آئی ہے کہ آپ یہ 14 دی ایوینت جوائیں کریں جوائیں میں لیکنیشت شیٹ مجھے بہت زیادہ ہی میں امپریس ہو گیا حس سے کہ کافی ڈیفرن گیس پیکر تھے اور کافی اچھی اچھی وزیٹ تھی اور جب میں پہلے تو گیس پیکر اچھے 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 مینشن وز مسٹر یاسر رشید اس کے علاوہ ہمارے جو کیولری وغیرہ گئے اس کے ہم فورڈ گئے اور جو سیویل سرویس اکیڈمی گئے کافی اچھے 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 جو ہمارے اچھے کریئرز میں ہمارے آگے جو ہم فیلد جوان کریں گے اس میں کافی ہمیں فائدہ دے گی سم ریلی تینکفل تابا فاؤنڈیشن اور اپریشیٹ تینکفل جو اچھے 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 سیدن ہیدر اور ہم لہور گزی دراصل سر تابا فاؤنڈیشن میں ایک سال پہلے جوان کی تھی جب یہاں پہ اچھے بیش لگا تھا تو اچھے پہ میں دیکھا کہ میرا یہ گول تھا کہ میں ہمینیٹی کو سرف کروں لیکن سر مجھے ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کسی بھی سوسائیٹی کی طرف سے جب میں تابا فاؤنڈیشن کو جوان کیا ان لوگ نے ایسا پلیٹ فارم دیا جس میں ایک لیڈرشپ قوالیٹی میرے اندر آئی اور میں نے ہمینیٹی سرف کرنے کی ڈیفرنٹ پلیٹ فارم بیویورز جنب یہ بتائیے گا ہمارے بیویورز کو کہ آپ کون سی ایک سپیسیفک ایبیلیٹی سمجھتی ہیں جو آپ کریڈٹ دیتی ہیں کہ یہ میں نے تابا فاؤنڈیشن سے سیکھی ہے اور اس سے پہلے جو تھی آپ میں وہ چینجز نہیں آئی تھی اور آپ کو لگا کہ آپ تابا فاؤنڈیشن یہ میرے چینج آیا ہے سب سے زیادہ کونفیڈنس اور انہانس ہوئے جیسے کہ ہمارے ریسی ہیں سر خالد محمود انہیں انہیں باری فرس دی بات کی تھی کچھ بہت سائے سی 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 انہیں کچھ کچھ ریزنز رہی ہوتی ہیں بات وہ سر بولتے لوگ کیا کہیں گے کی بات سے وہ رک جاتے ہیں تو یہ اس بات سارا لائک آپ کہ سکتے ہیں کونفیڈنس اور زیادہ آچکا ہے اور دیفرن لیڈرز کو دیکھ کر ان کی سٹوری سنن کے ای پرسنلی تک ایک لیڈرشپ بلی بیچ میں انکلیوڈ ہوئی ہے جی آپ بتائیے جی 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 ایم فرم کرنیٹ کالیج حسن عبدال حسن بہت کئی پرسنلیٹی میں آگے بیسی طرح انکلکیٹ کرو می بی آئی جان دی فورس اپ کمی فیوچر تو یہ می روی بہت اچھا ایلیمنٹ رہے گا ایک اچھا اٹریبیوٹ رہے گا پرسنلیٹی کے لیے ٹھیک ہے اچھا اور ہماری ویوز کو آپ یہ بتائیے گا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں تابہ فانڈیشن کا کیا رول ہے بلکل سر سر ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں تابہ فانڈیشن کا یہ رول ہے کہ کچھ اس طرح کی ویلفیر سوسائیٹی جو صرف ڈیونیشن کولیکٹ کرتی ہیں اور آگے کسی ویلفیر سوسائیٹی کو پرموٹ کر کے وہ مینجمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں لیکن تابہ فانڈیشن ایسی فانڈیشن ہے جو کہ وولنٹیر خود ان کی ہی ٹیم آگے جاتی ہے یہ ڈیونیشن کولیکٹ کر کے وہاں پہ ان لوگوں کو اکوموڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی پروبلمز کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پروبلمز کیا ہیں اور جب فیس تو فیس پروبلمز کا پتہ چلتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اکوموڈیشن ان کو راشن پانی جو بھی ان کو اس ٹائم پہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ان کی ہلپ کرتے ہیں سب مجھے یہ بتائیے گا کہ تابہ فانڈیشن آپ کو اگر 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 تو ڈیفرنٹ جذبہ آتا ہے کہ آپ کچھ کرنا ہے ایسے ابھی ہوئے اگر ہائی پروفائل لوگوں سے ملتے ہیں اکسر آپ کو لائف ملتے ہیں کہ سب سے زیادہ سٹرگل آپ نہیں فیس کی ہیں اگر ستوڈیشن میں بہت ساری سیچویشن پہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا وہ کسی ساتھ سکسیسفل مین بھی اگر میں کہوں نہ تو وہ ہی رہے ہیں تو ایک موٹیویشن ایک انسپیریشن ایک لائف کو پرسیو کرنے کا گول دوبارہ سے انسے مل کے مجھے ملا خوشال یہ بتائیے گا کہ یود کی کس طرح سے ڈیویلپمنٹ میں جو اپنا ادا کرتی ہے Taba Foundation Taba رشید تھے ان کی life from the brink of their life on committing suicide to being one of the best businessmen out there ایک بہت زیادہ انسپیریشنل اور موٹیویشنل سٹوری ہے جو کہ اگر ہم انیلائز کریں اور اپنی لائف میں اپلائی کرنا تو ہر بندہ اپنے انڈیویجول لیول بہت بہت چیز کریں یہ سب سے بڑی میری موٹیویشن ہے اور انشاءاللہ میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ انہی کی طرح اور انہی کی life کو اپنی option ڈیویجول ڈیویجول ٹھیک ہے اچھا اور آپ یہ بتائیے گا کہ ایسی اگر میں آپ سے کوچھوں کہ کوئی اچیویمینٹ یا پھر کوئی اپرچونٹی جو آپ کو آپ نے اچیف کی ہو اور وہ کلیبوریشن کی ہو ال جی او اور تابہ فاؤنڈیشن بلکل سر جب میں تابہ فاؤنڈیشن جوائن کی مجھے ان کا ایک موٹو اچھا لگا تو سرف دی نیشن تابہ فاؤنڈیشن ہم ہماری جو یونیسٹی اللہورگیز انیویسٹری اس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا اور وہ اچیمنٹ مجھے ملی کہ الحمدللہ now i am the CEO of مخلوق وفیر ترسٹ میرے ایک اپنی ترسٹ ہے جو بھی میں اپنی ہمانیٹی کو سرف کر رہا ہوں وہ میں تابہ سے اور اپنی یونیسٹری سے سیکھا کہ کس طرح نیچے والا جو طبقہ ہے آپ کا اس کی پرابلمز کو آپ لوگ دیکھیں اور اس کی پرابلمز کو سالف کریں یہ سچ چیزیں جو مجھے ایک ایکسپیرنس ملے اپنی یونیسٹری لاہورگیز انیویسٹری اور تابہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ملے اچھا اپنے اگلا میرا آپ سے کوششن تھا دوبارہ اپنی جو آپ نے اپنی اینجیو شروع کیا مجھے آپ ہماری بہائنڈ اسین ہماری ڈسکشن یہی ہو رہی تو اس کے بارے میں بلکہ ہماری بیورز کو بتائیے گا کہ وہ آپ کو کیسے آیا مائنڈ میں کیا مجھے اپنی شروع کرنی چاہیے ایڈ سر دراصل میری جو مخلوق مفیرو عیرم ویلیسٹری ہے جب میں آجابی آجاب ویلیسٹری پرگرام ہوا اس میں ہمارے ایک وزیٹ ہوا تھا اللہ والی جب میں ان کو وہاں دیکھا تو میرے اندر ایک ڈریم پیدا ہوا کہ مجھےelandی کو صرف کرنا چاہیے جیسے ہی کریڈ ختم ہوا تو اپنی ایک اوگنیسیسن ہی سٹارٹ کی الحمدللہ مجھے طعبہ نے بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فرم پروائیٹ کیا انہوں نے مجھے ایک موٹیویشن دی اس موٹیویشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں نے ایک اپنی ٹرس سٹارٹ کی الحمدللہ ابھی میکسیمم ون ٹھاؤزن تک میرے پاس لوگ ہیں جو مجھے ڈونیشن دے رہے ہیں اور میرے ٹرس شکل رہی ہیں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں تین اور کیڈیٹس ان سے بات کرتے ہیں آئیے اسلام علیکم جی آپ باری باری اپنا انٹردیکشن کرائیے گا سٹارٹنگ فرم یو ایم کمار بلوچ پرسنلی ام پرم بلوچستان رسائیڈنگ in the district بلوچستان ترمتو بی خاران and i am currently studying in ڈکیڈ کلچ خاران as the very first and most senior wits and it has been a year completed to our college and we have also been the appointment holders and currently i am the assistant house prefector EHP of my college my name is Abdul Hanan Tariq i am from Kadit College Plundery i basically live in Adal Jammu and Kashmir Kotli it's a district and i have been i am studying in classmetric i have been studying in Kadit College Plundery for three years now i am Kadit Faisi Amit from Kadit College Kulampur located in Indi-Ursen our college started about on 2020 now it's been four years our college has been sorted i am studying in class inter 12 and i have also an appointment of chief kadit captain of college means the most senior kid of college with including that we have we are located in the most backward district of Sinh and which our literacy rate is zero so yeah i am from province okay Kadit College starting from you questions we are going to ask you why is the Taba Foundation why did you see the quality of the Taba Foundation that you have just joined us basically Taba invited us because Taba used to groom so they sent an invitation to us firstly i think that it will be a mayor event that this will be a very popular event but when we get into it when we get into it it is an event where Kadit can groom personality can groom it is everything it is an event where i thought that this is the one thing that we have determined consistency and what is the hardship and what is the hardship where i know that struggle there is three words hard work hard work and hard work okay Haran how do you think what do you think Taba Foundation what do you think is the most important thing in the Taba Foundation is the most important thing because they are all equal and they have been using these types of things we have learned something in nature and we also work in natural disasters and they are also an excellent foundation so this will be and I hope i think that I think this will be what the changes to the Taba Foundation has come to before with us and you feel that this is میں صرف تاوہ فاؤنڈیشن کیانے کے بعد میرے اندر یہ چینج آیا ہے اور پوزیٹیو چینج آیا ہے پرسنلی تاوہ فاؤنڈیشن سے میں بہت اعاد ملائے کیونکہ تاوہ فاؤنڈیشن کے بھی جو کریڈل 24 چل رہا ہے تو اس میں ہمیں ڈیفرینٹ لوگوں سے سکسیسفل پرسن سے ملائے جا رہے ہیں شرکلی بہت ایک چیز مجھے بہت اچھا لگا ہے وہ ہے لیڈ کرنا ایک 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 اٹھا ہے کہ آپ کے لیڈ کرتے ہیں آپ ایک گروپ پیپل کو کیسے چلاتے ہیں آپ اس کی طرف لوگوں کو اٹھرکت کرتے ہیں تو یہ یہ چیز ہے جو لیڈنگ کا سکل ہے یہاں پہ مجھے تابہ فانڈیشن سے بہت ہی بینیفیشل لیکن میں کہوں گا ایوری بڈی مست کم تو اندر مست کم اندر سیشن تابہ فانڈیشن بکرز یہاں لیکن ار طرح کی چیزیں ملتی ہیں لیڈرشپ کی سکلز ملتی ہیں آپ کو آپ کو ارشپ کیسے کرنا ہے آپ کو زندگی میں اگر سکسسپل ہونا ہے لیکن ڈیفرنٹ پیپل ہیں بہت سے ارگنیزیشن کے چیرپرسنز ہیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے انہوں نے کون کون سے آرٹ شپس کا سامنا کیا ہے لیکن پیس کیا ہے تو وہ ہمیں ایڈوانس میں پتہ جاتے ہیں تو وہ جب ہماری زندگی میں آئیں گے تو وہ کوئی ٹیکل ڈاؤن کرنے کا طریقہ ہمیں پہلے سے ہی آتا ہو گئے جب ہم ان سیشنز کو جوائیں کرتے ہیں پرسنلی لیڈنگ سکل is the most important and prominent thing which I learned from the sessions of تابہ فانڈیشن بلکو ٹھیک ہے اچھا کہریٹ فسی آپ یہ بتائے گا ہماری ویورز کو کہ تابہ فانڈیشن کا کیا رول ہے in empowering the youth development okay basically تابہ is a flint ropist foundation جو لوگ کے مدد کرتے ہیں but تابہ is also a youth foundation in which they taught them discipline they taught them how to be more humanitarian how to be more inclined to filmthropy how to be more dedicated how to be more passionate to your goal so جو ان کا youth ہے تو میں کہتا ہوں that program of the تابہ youth which is known as CRETL that should not be bound to lahore or to the province Punjab it should be happened to sinh it should be happened to Balochistan and many other cities many other provinces of pakistan so all of our youth can indulge in it and get promoted get to know how to talk how to be more attractive and how to perform like جو لوگ پیچھے ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے تابہ فاؤنڈیشن کی جو لوکل کمیونٹیز کے لیے ان کے لیے کیا ان کی سرویسز ہیں تابہ فاؤنڈیشن کی جو ہمارے عام لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں ان کے لیے تابہ فاؤنڈیشن کی کیا سرویسز ہوتی ہیں تابہ فاؤنڈیشن بسیکلی اگر آپ کسی سویلین کو دیکھے جس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں تو تابہ فاؤنڈیشن دو دریکے سے ان کے لیے بہت یالپور ہو سکتا ہے لیکن تابہ فاؤنڈیشن ایک قرآنی آیت سے من صدق ہے اگر آپ انگلیش بھی میسے united we stand and divided vipal so the main purpose of تابہ foundation is that so there is no creed no caste no class system like if you see someone is upper level like if he belongs to upper class middle class so تابہ foundation میں کچھ بھی نہیں ہے if he wants to join it so that is well and good and secondly i want to say that if disaster management کی طرف آج ہے like disaster ہو لیکن بلوچستان بسی بہت سے disaster ہوتے ہیں and basically most of the people are from the lower class so وہ سویویلین کے پاس resources نہیں ہیں تو تابہ foundation ان کے لئے بہت سے بہت ہی ہے because ان کو راشن دینا ان کو فینانیشل سپورٹ کرنا باکی جتنے بھی چیزیں ان سب کو اندل کرنا وہ سب تابہ کام ہے تو آپ کے پاس resources نہیں ہیں تو آپ کو join بھی سکتے ہیں number one fact یہ بہت اچھی بات ہے جو سویویلین ہیں جو پاس بلکل بھی resources نہیں ہیں and number two میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی آدھسا چیز happen ہوتی بلوچستان and other parts of Pakistan تو وہ پر کوئی آدھسا ہو جاتا ہے تو وہ پاس کلاس کے سٹوئرنٹ ہیں یا لوکل ہیں تو ان کے لئے بہت ہمارے بہت 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 راشن دینا جو بہت 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 ہمارے حنان یہ بتائے گا کہ what will be your message for others جو تابہ foundation کو join کرنا چاہتے ہیں ان کے کے لئے آپ کو کیا میسیج ہوگا فر all those who want to join foundation i would like to say that it is a very good foundation کے یہ ان کا مقصد ہے جس کی انگلیش میں ترانسلیشن ہو سکی ہے unity تو united we stand and divided we fall تو یہ سارا کچھ ٹیم ورک ہے یہ جب آپ کوئی unique نہیں سمجھ جائے گا کوئی بڑھ نہ کوئی کم تر نہیں یہ پہ foundation میں سب اگٹھ ہیں سب برابر یہ سمجھ جاتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی مدد کرسکتے ہیں یہ پہ فلاہ بحبود کا کام ہے بہتر کریٹ بہتر 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 کوئی بہتر بہتر آپ کیا سب پاکستان کو سب کریں گے اور اس مقام پہ پہنچ کے کتنا کریٹ دیں گے آپ تابا فاؤنڈیشن کو پہلے میں کریٹ کریں گے ہمارے 110 کریٹ تابا فاؤنڈیشن اور میں قرآن میں بہتر فلانتھل فلانتھل بہتر فلانتھل فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن بہتر فائنڈیشن بہتر فاؤنڈیشن اپنیشن چلوں کو مجانا نہیں کہتے ہیں ک تعبا میں جائے دütün provider here we have a lot of speakers and we have learnt a lot from them they only taught us about struggle humbleness and a lot of other things i want to be an it expert i will do as best as i can and i will also help join andaabaha in the future i am very thankful ي funcion for inviting we try to for 2024 لأن میں دور منہ مجھے کچھ افرادے میں میں بہتر ہی ہوگی در امیلساکب کیا اپنید اس پاندازن اجھے فاندازن اجمل ہوں اس پاندازن سنجد لائے اگلوں کو виڈیوز ہانا کیا ہمارے مجھے کچھنے اس مقریبت کی اخواتن آخر یہ سبھی ہمارے والوچہ کارنے والممچنگ کیا اجمل نے اگلوڈا کے لئے جوارہ کی ہوتی ہرا سئی ہے جوارہ کیا جانتے ہیں جوارہ کیا ہے ہوتی چیزیں ڈالوچستان جوارہ کیا مطاف ہے تو آپ پر ایرے میں골ہ سواجت تمہیں میرا سواجتا ہے جوارہ کیتنا چیزی ہوتی میں اگر ہم ہم پر نہیں ہوتے تو ایسے خیالات مجھے نہیں لگتا کہ ہی آتے ہیں بہت سے فاؤنڈر سے ملے ہیں بہت سے چیئر پرسن سے ملے ہیں تو انہوں نے جو اپنی live story شیئر کیے ان کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارے لئے یہ جو راستے ہیں اگر ارگنیزیشن بنانے کے اور ارگنیزیشن بنانا ویڈا ہم اس طرح کی کاموں میں پاکے انکار کرتے ہیں بہت سے یہ جو کام ہے یہ یوز کو پروائیا سپورٹ کرنا ہے یوز کو فیصلیٹیز پروائید کرنا ہے اگر ہم اس طرح کاموں میں انداف جوں گے اگر ہم ایسے کاموں میں پارٹسپیٹ کریں گے تو انڈرکلی ترافی ارگتے ہیں انڈرکلی ہم اوپنڈیشن کیونے فاونڈیشن اور انہوں نے اس طرح کی کرتے ہیں دور俱 اول قرآن ساکب اور پاکستان و دینے کی تعلقات ہے اس کا مجتمع رہا ہے اور تاواہ فاندیشن و شکریہ بات سکتے ہیں большое، کمال، حنان، اور چیزی و دعائیں آپ لوگوں کے لئے ڈھر ساری امیدیں اور دعائیں ہیں کہ آپ پاکستان کا ایک بڑا نام بنیں انشاءاللہ جی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کے گیش آور کا پروگرام ختم ہوتا ہے اور اپنے پرسنلی ریلی امپریس بائی دیتابہ فاؤنڈیشن کہ اس تائم پہ جب ہر بندہ اپنا صرف سوچتا ہے ایک اتنی نیگٹیوٹی ہے اس تائم پہ ایسی انجیوز بھی پاکستان میں موجود ہیں جو اپنے سے نکل کے کسی دوسرے کا بھی سوچتی ہیں اور سب سے بڑکے پاکستان کی یوت کا سوچتی ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے تو اسی امید کے ساتھ کہ تابہ فاؤنڈیشن اسی طرح آپ اپنی جو سرویسیز ہیں اور اپنا جو اہم کردار ہیں اس کو برقرار رکھے گی آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی